تو بہرحال تو فرشتہ یا فرشتے جو ہوتے وہ اللہ کی کبھی بھی نافرمان نہیں ہوتے وہ صرف اور صرف فرمابرداری کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ان کی فرمابرداری کے تعلیس میں کیا کہوں روایت میں آتا ہے کچھ رکو میں ہے تو خیامت تک رکوی کرتے رہیں گے کچھ سجدے میں تو خیامت تک سجدے کی عالم میں ہی رہیں گے کچھ اللہ رب العزت پہ گھر کا تواف کرتے جو آسمانوں پہ ہے ساتھ و آسمان پہ بیت المامور جس کو کہتے ہیں اور وہ اس کا تواف کرتے ہیں تو بیت المامور سے فرشتے داخل ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک فرشتہ داخل ہوئے ایک بعد دوسری مرتبہ خیامت تا اس کا چانس نہیں آئیں گا تو کتنے لاتعداد فرشتے اللہ رب العزت تو وہ مختلف کام کر رہے ہیں یاد رکھے جو ان کے رب نے دے دیا تو وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے قرآن نے فرمایا وہ اللہ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وہ یہ فعلون ہما یعمرون جو ان کا رب انہی حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے سورہ تحریم کی آیت نمبر چھے تو بہر حال عقیدے کی تعلق سے ہمیں بہت محتاط دینا چاہیے چاہے وہ اللہ پر ایمان کا معاملہ ہو فرشتوں پر ایمان کا معاملہ ہو کتابوں پر انبیاؤں پر آخرت پر جو بھی ایمانیت کا جہاں معاملہ ہے جس میں چھے باتیں آتی ہیں ہمیں بہت اس میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس کو سیکھنے اور جاننے کی ضرورت ہے بہرحال آج کا ہمارا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و سطحات کے ذریعے ڈونیش ای ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ